اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پڑائی مہربانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا ادھار کومنٹ باکس میں ضرور کریں محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں یہ بالکل بیدت ہے نہ جائز ہے بلکل نہیں کھانی چاہیے اگر پڑوسی سے دس محرم یا بارہ ربی 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 کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے لیکن نہیں کھانی چاہیے نہ جائز ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے آشورہ کو یعنی دس محرم کو غسل کیا وہ مرد الموت کے سوا کسی مرد میں مبتلہ نہ ہوگا پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا اللہ کے میں ایک حدیث پتہ نہیں تو انہیں کہاں سے گھڑی ہے حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے غسل کا حکم تو نہیں دیا ہماری مسجد میں دس محرم کو دیکھ پکاتے ہیں اس میں حصہ نہ ڈالیں یہ بھی درست ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے بوکھے شہید ہو گئے یہ دیکھیں پکا کے کھا رہے ہیں روزہ رکھو تم بھی بوکھے لو حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرو ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ین قصونہ صحابی شان میں گستاخی کریں گے فلا تجھ آل سو ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں یہ مہینہ بڑی شان والا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہین حضرت آدم اور بی بی ہوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہین بلکہ یہ ہے کہ دس محرم تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیار ہوئے وہ بھی دس محرم تھے موسیٰ نے اسلام کو اللہ نے نجات دی اور فلاہوں کو غر کیا وہ بھی دس محرم تھا اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے قرب و بنا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے شہادت قبول فرمائی وہ بھی دس محرم لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مر جاتا ہے آج دیکھو یدید کا نام لینے والا کوئی ہے کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا لیکن کوئی ایسا گھر کوئی ایسا مقام کوئی ایسی مسجد کوئی ایسا مدرسہ نہیں چاہے اہل سنت کا ہوئے ہر جگہ حضرت حسین کی منعکب اور حضرت حسین کی تاریخ ہوگی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جب تک قربانی نہیں دوگے مال بھی کھاؤگے فیدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے دین کے لیے